بلرامپور جلے کے تلسپور تھانا چھیتر میں کچھ دن پہلے رات ساڑھے گیارے بجے کہ رانی کی دکان نہ کھولنے کے کارن ویواد اتنا بڑھ گیا کہ ایک دبنگ ویقتی نے دلت سمات سے آنے والے دو ویقتیوں کو پیٹ پیٹ کر لگ بھگت بھرا کر دیا گمبھی روپ سے گھائل رام سورت دلت سمات سے آتے ہیں اور تھانے کے انترگت آنے والے مدھو ڈیہ گاؤں کے رہنے والے ہیں انہوں نے پولیس ادھک شک کے شب کمار کے یہاں پرارتھنا پتر دیتے ہوئے یہ درخواست لگائی ہے کہ ان کا اور ان کے بیٹے کا دو بارہ چکت سگیہ پرکشن کروایا جائے اور جس معاملے کو تلسپور پولیس نے انسی آر کے تحت درج کیا ہے اس میں دھارائیں بڑھائیں جائیں رام سورت نے میڈیا کو گھٹنا بتاتے ہوئے بتایا کہ پندرہ بارے دوہزار تیس کو راتری قریب ساڑھے گیارہ بجے ویبکشی شکیل گھر میں گھوس آیا ساٹھ ورشی رام سورت کی بہار پر چیونے کی دکان ہے جس میں وہیں سامان بیچ کر کسی طرح اپنا بھرن پوشن کر رہا تھا اسے نہ کھولنے کے کارن جب دبنگ شکیل اس کے گھر میں گھوس آیا اور مار پیٹ کرنے لگا رام سورت نے بتایا کہ اچانک لاتھی ڈنڈوں سے ہوئے حملے کے کارنل اس کے سر میں گمبھیر چوٹے آئے ہیں ڈنسی جاد کے چمار ہوئے بھییا اور انسیوار گھر دھارہ لگائیں ہمارے اور حلوکہ پھلکہ اب انہوں بات سنوائی نہیں ہوتا ہے ہاں سرکار ہے وہاں کوئی سنوائی نہیں ہمارا ہوتا ہے ہاں اب ہم کاکری کہاں جائے موڑ پھوکا ہے ہمار موڑ پھوکا ہے لڑکہ موڑ پھوکا ہے اب کوئی علاجیں ہی نہیں ہوتا ہے ڈوائی ضرورت نہیں ہو رہا ہے کچھ نہیں بھائی ڈی بھی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر